لائیو تصویر ہے اس سمیں کرنال کی اناج منڈی کے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کلومیٹر لمبا جام جرور لگ جاتا ہے ہر سیزن میں کیونکہ دھان ہی دھان کسانوں کی اس سمیں منڈی میں آ چکی ہے یہ لائیو تصویر ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں آخر کار کیوں پریشان ہو رہا ہے کسان ہوئے کسان کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح صبح لوگوں نے اپنی نوکری پر جانا ہے کام پر جانا ہے لیکن لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں اناج منڈی سے سبجی منڈی سے سبجی خرید کر نہیں جاں پا رہے ہیں کیونکہ ٹریکٹر ٹرولیوں کا جام چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے کیا اناج منڈی کے چاروں گیٹ نہیں کھولے ہیں کیا کسانوں کو پاس سمیں سے نہیں مل رہا ہے کیا کچھ کارن ہے لیکن پریشانی بہت بڑی دیکھی جا سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پریشان ہو رہے ہیں بہت پریشان ہے جی آگے اپنا کام بھی دیکھنا جائے گا یہاں کھڑے تو فیرک لگ کوئی سبجہ نہیں ہے کسی کی سمجھی کوئی پلیس وڑا نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے روز جام لگا جی روز پریشان ہے سبجی لے گا جانا سبجی بیچ نہیں ہوگا ہے پانچ بجے سے گھڑے سے ایک پرس وانہ سے ہوں اور یہ پورٹل سسٹم ایسا کر دیا انہوں لوگوں نے منڈی ہماری ہے اور آج بھی ہماری ہے ملکل سسٹم کو تھوڑا اور بہتر بنائے جانے کی ضرورت ہے یہ لائیو تسکیریشن میں آپ کرنال کی اناج منڈی کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں دان کا سیدن آپ دیکھ سکتے ہیں پورے جور شور سے ہے اور نیشنل آئیوے کرنال پر اناج منڈی کی طرف جانے والا جو روڈ ہے کلومیٹر لمبا جام لگ چکا ہے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرولیا ہی ٹریکٹر ٹرولیا دھان سے بری ہوئی اور گھنٹوں سے کسان انتظار کر رہے ہیں ان کی باری آئے گی سر کب سے آپ لائنوں میں لگے ہوئے اور کیا کہیں گے چار گھنٹے ہو گئے ہیں جی چلنیزی لینڈ بلکل بند پڑی ہے تڑکیں کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کئی سویدہ ہونی چاہیے اس طرح کی تاکہ لائنیں نہ لگیں کم سے کم سویدہ ہونی چاہیے پر چلنیز لینڈ تڑکی کو پور ساڑے وہاں جانیں دیتے ہیں نہ صبح کی بند ہی پڑی ہے گیٹ پاس بن جانے چاہیے تاکہ ٹرولیاں اندر چلی جائیں کیونکہ ایسا تو ہائی وے پر بھی جام لگا ہوئے لوگ بھی پرشان ہو رہے ہیں سارے لوگ پرشان ہو رہے ہیں جو سے جا رہے ہیں وہ بھی پرشان اوپر سے جا رہے ہیں ادھر سے کھوئی میں جا رہا راستہ بند ہے اوپر سارے بند ہے اب دیکھ سکتے ہیں کھسان اپنے ہی ٹریکٹر ٹرولیوں میں انتجار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں دھان لے کر اور کتنے گھنٹے سے بیٹھے ہیں سویر چھے بجے دے آئے ہیں درد تو آئے ہیں ایک گیٹ کھول دے آئے ہیں دو بند پہنے چار گیٹ نے منڈی دے جی دو چل دے پہنے دو بند پہنے کھلے چاہیے ہونے کھلے چاہیے دے جی اب بھر سانو گیٹ پاس پہلا دے دینے چاہیے دینے جنہ ساڑا پنجی کرن ہویا ہے سانو دکھر نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کھسانوں کو عمومن دھان کے سیزن میں گہوں کے سیزن میں اس طرح کی پریشانیاں جرور اٹھانی پڑتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کب سے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں نگلا فارم سے کب سے بیٹھے ہیں کب سے کم تین چار گھنٹے کب سے کم تین چار گھنٹے لگ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سرویس روڈ ہائیوے والی پوری طرح سے بلوک ہے پوری سرویس روڈ ہائیوے کی پوری طرح سے بلوک ہے کوئی بھی گاڑی یہاں سے نہیں آگے جا سکتی ہے لمبی لمبی کتارے آپ کو ٹریکٹر ٹرولیوں کی آگے نظر آ جائے گی پولیس کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی سامنے آپ کو کھڑی وینے جا جائے گی جو یاتا یات کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اناج بندی یہاں سے کافی دور ہے ابھی اور کافی دور ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا ہائیوے دھان کی بری ٹریکٹر ٹرولیوں سے بھرا ہوا ہے سسٹم کو اور بہتر بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں چاروں گیٹ اگر بند ہیں یعنی دو گیٹ اگر بند ہیں تو دونوں گیٹ اور کھولے جانے چاہیے جیسا کہ کسانوں کو کہنا ہے تو کچھ ایک اور کسانوں سے باتشت کریں گے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے کھڑے ہیں نمشکار جی ڈاک وڑا روڈان سے آئے ہیں کب سے کھڑے ہیں صبح کے کھڑے جی چھے بجے کے تو کیا پرشانی کیوں آ رہی ہے کیوں لائنے لگے ہیں پتہ نہیں جا چام لگ رہا پورا دونوں سائیڈ سے بند ہے دونوں سائیڈ سے بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسمیں پوری دان سے بری ہوئی کسانوں کی ٹریکٹر ٹرولیاں اسمیں ہائیوے کے سرویس روڈ پر کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائے گی تو لائیو تفسیریں اسمیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اناج منڈی کی طرف جانے والا راستہ سرویس روڈ پوری طرح سے بند ہے سرویس روڈ پوری طرح سے بند ہے ڈائل ایک سو بڑا کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یاتا یات کو سچارو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ ہائیوے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چل رہا ہے لیکن ہائیوے کی جو سرویس روڈ ہے وہ ٹریکٹر ٹرولیوں کے قارن کافی پریشانی جرور اٹھانی پڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس اپنی ڈیوٹی نباتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ٹریکٹر ٹرولیوں ہائیوے کی سرویس روڈ پر دیکھی جا سکتی ہے یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں آخر کار اتنی بھیڑ ہے کیوں آخر کار اندر ان کو نہیں جانے دیا جارہا سر کیا کہنا چاہیں گے اندر کیوں نہیں جا پا رہی ٹریکٹر ٹرولیوں اندر سر آ کے جام لگا ہوا ہے کافی بھیڑ ہے اس لیے آ کے نہیں جانے دے رہے تو کافی گھنٹوں سے انتیار کر رہے ہیں ہاں جی انتیار کر رہے ہیں کہ ان کا اندر گیر دیرے کر رہی ہیں پرچی آج کسی سے منڈی پرپندن سے ہاں جی آنی منڈی پرپندن سے تاکہ جلدی ہو پائے آج جلدی ہو پائے بلکل جلدی ہو پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کافی پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہے ہیں آپ کہاں سے ہیں صبح پانچ بجے سے گھڑے سے ایک پرس مانا سے ہوں صبح پانچ بجے سے گھڑے سر اور بارے بجے تو نمبر نے آندا ہی ساپ سکتا ہے بلکل سسٹم کو تھوڑا اور بہتر بنای جانے کی ضرورت ہے یہ لائیو تصویر ہے اس سمیں آپ کرنال کی اناج منڈی کے باہر سے دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تصویر ہے اس سمیں کرنال کی اناج منڈی کے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کلومیٹر لمبا جام ضرور لگ جاتا ہے ہر سیزن میں کیونکہ دھان ہی دھان صبح صبح لوگوں نے اپنی نوکری پر جانا ہے کام پر جانا ہے لیکن لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں اناج منڈی سے سبجی منڈی سے سبجی خرید کر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ٹریکٹر ٹرولیوں کا جام چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے کیا اناج منڈی کے چاروں گیٹ نہیں کھولے ہیں کیا کسانوں کو پاس سمیں سے نہیں مل رہا ہے کیا کچھ کاری گارن ہے لیکن پریشانی بہت بڑی دیکھی جا سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پریشان ہو رہے ہیں بہت پریشان ہے کہ اپنا کام بھی دیکھنا جائے گا یہاں کھڑے تو بھائر لگ کوئی سبجہ نہیں ہے کسی کی سمجھی کوئی پولیس والا نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے روز جام لگا ہے روز پریشان ہے سبجی لے گا جانا سبجی بیچ نہیں ہوگا ہے چھوڑی سی پیچھے رہنے جانے آنے کو بڑی دیکھت ہو رہی ہے ڈیوٹی پہ جانا ہے آپ وہاں چھوڑی لے چھوٹی ہو جائے گی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پریشانی اپنے آپ میں بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ یہاں پر پریشان ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اناج بندی کے سامنے تمام کسان بھی پریشان ہیں صبح سے لائنے لگا کر ہائیوے پر کھڑا ہے کوئی چار بجے سے لائن میں کھڑا ہے کوئی پانچ بجے سے لائن میں کھڑا ہے لیکن نمبر کب آئے گا یہ دیکھنے والی بات آئی ہے اناج بندی کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں مین ہائیوے دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جام ہے پوری طرح سے جام ہے دان سے بری ہوئی تمام گاڑیاں اس سمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور پورا پورا روڈ جام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک پولیس موقع پر موجود ہیں سر کیا کچھ بتا پائیں گے پورا روڈ جام ہے کیسے آپ جام کھلوائیں گے جام کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کوئی بتا دیا ہے سچوائیوے کوئی بتا دیا ہے منڈی ڈوٹیاں نہیں آئی ہیں اس وجہ سے جام ہے تو لگتا کہ منڈی ڈوٹیاں آنی چاہیے سمیں سے آئے ہیں آئی نہیں ہے ابھی تک منڈی ڈوٹیاں نہیں آئی ہیں تو صبح سے کسان پانچ بجے سے آ جاتا ہے اگر صبح صبح ٹائم سے گیٹ پاس کٹنے شروع جائے تو گاڑی آنڈر چلی جائے گاڑی تو چلی جائے ابھی ڈوٹیاں آئی نہیں ہے اس وجہ سے سات بجے انہوں نے وہ پاس پاس شروع کی ہے بہت ہی پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی بھی پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ناج منڈی کے باہر سے سمیں لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کسان اسمیں اپنی ٹریکٹو ٹرولی لے کر اندر جاتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے لیکن پریشانی اپنے ہم میں بہت بڑی ہے تو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بندی میں ہم موجود ہیں حالانکہ اب ٹریکٹو ٹرولیاں کچھ اندر جانی ضرور چوری ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی طور میں فالٹ آ گیا تھا جس کے اتکاران کچھ دیری ضرور ہو گئی حالانکہ کرمچاری آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے تک لگی ہوئی ہے لائنے کیا دکھت آ گئی تو دس میٹ کے لیے اس میتار میں تھوڑا دکھت آ گیا کتنے میں جوپن ہو جاتا ہے چھے مجھے کرتے ہیں آج چھے دس پہ کر دیا تھا دس میٹ کا چاروں کھولے ہوئے ہیں ابھی دو گیٹ کھولے ہوئے ہیں چاروں کھولتے ہیں نہیں جادہ ہی رس ہوتا تو وہ شاکری صاحب بتائیں گے ابھی تو دو ہی چلا رکھے ہیں ابھی تو دو گیٹ کھولے ہوئے ہیں لیکن رس تو ہو چکا ہے ہائیوے تک کسان پریشان ہوتا ہو نجر جرور آ رہا ہے تو کہیں نا کہیں سیکریٹری صاحب کو اس طرف جرور دھیان دینا چاہیے آپ لائیو تفسیریں دیکھ سکتے ہیں صبح سے بکھے پیاسے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کتنے بجے سے آپ آئے ہوئے ہیں اور صبح سے کھڑے ہیں آپ آجی پانچ بجے سے کھڑے ہیں کبھی پریشانی ہو رہی ہے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیدھا اندر جانی چاہیے کم سے کم آدھا گھنٹا ایک گھنٹا انجار ہونا چاہیے تھے آج ہی ہے صحیح بات ہے جانی چاہیے پٹا پٹا اندر سسٹم تھوڑا اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو پریشانی کسانوں کو عام جنتہ کو اٹھانی پڑ رہی ہے وہ کم سے کم نہ اٹھانی پڑے یہ لائیو تفسیریں سمیں کرنال کی نئی اناج منڈی سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں آپ یہ لائیو تفسیریں دیکھ سکتے ہیں کل بھی جب ہم ہائیوے سے نکلے تو دیکھا کہ لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی تھی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے پر اناج منڈی کا جو راستہ ہے وہاں پر پوری طرح سے جام دیکھا جا سکتا ہے سرویس روڈ دونوں طرف سے کیونکہ کسانوں کی ٹیکٹر ٹرولیا سبے سے لائیو میں یہاں پر کھڑی ہے جس کی لائیو تفسیریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں وہیں کسان بھی پریشان ہوتے ہوئے لیجر جرور آ رہے ہیں سسٹم کو اور جلدی بہتر بنائے جانے کی ضرورت ہے چاروں گیٹ حالکہ ابھی بتایا جارہا ہے کہ شاید نہیں کھولے ہیں دو گیٹ کھولے ہیں جیسا کہ کرنچاری نے بتایا لیکن جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تب کھول دیا جاتا ہے لیکن اب رش کافی زیادہ ہے تو کہینا کہ سیکریٹری صاحب کو اس طرح دھیان دینے کی ضرورت ہے حالکہ بتایا جارہا ہے کہ سبے کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی جس کی قرارن تھوڑی لیٹ جو ہے گیٹ اوپن ہوا گیٹ پاس دینے والا جس کے چلتے اور زیادہ لائنیں جو ہے ہائیوے پر دیکھی جا سکتی ہے تو پرشاسن سے پی رہا ہے کہ تاکہ اس طرح کہینا کہی دھیان ضرورت دیا جائے قبل میڈا کرنال ویکنگ میں اس کرنال